فخر زمان کا ٹیم سے کٹے گا پت تھا کیونکہ پاکستان کو پہلے ہی میچ میں لگ گیا ہے بڑا جھٹکا جی ہاں فخر زمان جن کے اوپر سیلیکشن کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اب وہ تلوار لگ بگ گر گئی ہے کیونکہ آج کے میچ میں جو کی نیدر لینڈز کے خلاف تھا اس میں بھی فخر کا بلہ پھر خاموش رہ گیا اس بار کوٹن بولڈ ہو گئے شروع میں شارٹس اچھے مارے لیکن کہتے ہیں نا کی جب آپ کا بلہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو آپ سے کئی بار سوف دسمسل ہو جاتا ہے اگر صرف بات اگر ایک میچ کی ہوتی تو شاید کوئی تکلیف نہیں ہوتی پہلے آپ کو دس سننگ بتاتا ہوں پچھلی والے آج کو چھوڑ دیجئے انیس رن چودہ رن تیتیس رن دو رن تیس رن ستائیس رن چودہ رن بیس رن ستائیس رن چار رن جی ہاں یہ فخر زمان کا سکور کارڈ ہے وہ بھی پچھلے دس سننگ کا اس کے بعد آج بارہ رن تو کل ملا کے فخر زمان نے جو دیا ہے وہ صرف نراشہ ہے پاکستان ٹیم کو ہر ٹیم یہ چاہتی ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک اوپننگ ملے ایک اچھی اوپننگ ملے حالانکہ وہ بسپورٹک بلے باز ضرور ہے لیکن اب سوال آتا ہے کہ کیا فخر زمان کی جگہ کوئی اور کھلالی لائے جا سکتا ہے کیونکہ سکورڈ میں کھلالی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن فخر زمان کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں اکیلے ایسے پاکستانی کھلالی جن کے نام دوہرہ شتک ہے اور وہ کھلالی جس کے اسی سال دوہزار تیس میں ایک سو اسی ناباد رن بنائے ہیں ایسے میں جب نمبر سا آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یاد اس کھلالی کو ہٹانا تو بہت مشکل ہے دوہزار تیس کی خالی بات کروں تو سترہ اوڈی آئی کھیلے ہیں آج کی میچ کو چھوڑ کے چھہ سو چھپن رن بنائے ہیں ایک سو اسی ہائیسٹ ہے وہ بھی ناباد اور تین شتک شامل ہے یہ تین سنچوری لگاتار آئی تھی پاکستان کے اندر نیوزیلینڈ کے خلاف تو ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چھوٹی موٹی ٹیموں کو پیل کیے جب نمبر بنائے ہوں جو دوہرہ شتک ہے وہ ضرور زمبابیہ کے خلاف آیا تھا لیکن دوہزار تیس میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا ان تین سنچوری کے بعد سے لگاتار لگاتار ایک اننگ ایسی نہیں آئی جس میں فقر زمان نیرن بنائے ہوں دوہزار تیس کے اگر آپ ایوریج دیکھیں گے وہ ضرور تیس کا ہو جاتا ہے لیکن جسٹیفائی نہیں کرتا کیونکہ آپ کے لیے جو جگہ خالی ہے اس میں عبداللہ شفیق بھر سکتا ہے جی ہاں اگر پاکستان کے اس اسکوارڈ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر عبداللہ شفیق بلکل اوپن کر سکتے ہیں انہوں نے آخری بار ایشیا کپ میں کیا تھا سوپر فور کے مقابلے میں تو اردشتک جڑا تھا ایسے میں کہیں نہ کہیں عبداللہ شفیق جگہ لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم سے جب کھیلے تو اچھی فارم میں ہے لیکن وہی والا سوال آ جاتا ہے کہ آپ بڑے نام کے پیچھے جائیں گے کہ ایک نئے ٹیلنٹ کے پیچھے جائیں گے عبداللہ شفیق اگر فخر زمان کی جگہ آتے ہیں دیکھو فخر زمان آپ کو رن تو ویسے ہی نہیں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ عبداللہ شفیق کو ایک ٹرائے کر سکتے ہیں آپ عبداللہ شفیق کو موقع ضرور دے سکتے ہیں امام الحق ان کے ساتھ فیل ضرور ہوئے آج بابا رازم نے بھی صرف پانچ رن بنائے تو ایسے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کیا بابا رازم کے ذہن میں یہ چلے گا کہ رن تو میں نے بھی نہیں بنائے تو تو پھر اس کو کیسے بٹھا سکتا ہوں لوگ سوال مجھ سے بھی کریں گے رن تو میرے بلے سے بھی نہیں آ رہے ہیں واما پیچ میں ضرور آئے تو اس سے پہلے نیپال کے خلاف صرف رن آئے تھے تو ان کا بلہ بھی شان تھی ہے ایسے میں تلوار لٹکانے کے اوپر بھی تو وہ چاہیے نا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا سیلیکشن کا ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہے بابا رازم کے اوپر ہے گیارہ خلاڑی میدان میں کون اتریں گے یہ بابا رازم دیکھیں گے ایسے میں فخر زمان کو ہٹانے کے لیے بابا خود بھی سٹرونگ ہونا پڑے گا اور سوال یہی ہے کیا واقعی میں اگلے میچ کے لیے فخر زمان کا پتہ کٹ سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے اگینسٹ ان کا ایوریج اچھا ہے انڈیا کے اگینسٹ ایوریج اس لیے اچھا ہے کیونکہ یہی وہ خلاڑی جس نے پاکستان کو چیمپینز ٹروفی جتائی تھی انڈیا کے اگینسٹ 2017 کا فائنل کا وہ میچ تھا اور رن تو مارتا ہے یہ خلاڑی بڑے بڑے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑی ٹیموں خلاف اچھا رہتا ہے لیکن جو چھوٹی ٹیمیں تھی ان کے پاس موقع تھا فارم میں آنے کا شمنگل کو آپ یاد کیجئے نیپال کے خلاف جو میچ ہوا تھا شمنگل کا بلہ نہیں چل رہا تھا آئی پیل کے بعد سے لیکن نیپال کے ایک میچ نے انہیں وہ فارم دی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کا بلہ رکا نہیں ہے لیکن اگر ہم فقر زمان کی بات کریں تو بارہ تیرہ ایننگ ہو گئی ان کا بلہ ایسے ہی خاموش پڑا ہے اور نہ صرف بڑی ٹیموں خلاف بلکہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی ٹیم جو زیادہ کرکٹ نہیں کھیلتی ہیں ان کے اگینسٹ بھی ان کا بلہ ابھی تو خاموش ہی چل رہا ہے ایسے میں سوال اٹھے گا پاکستان سیلیکشن پر کیا فقر زمان پر ٹرسٹ کیا جائے گا کیا ان کے بڑے آکڑے اور بڑے نام پر بھروسہ چاہتا کہ اگلے میچ میں انہیں ایک بار پھر سے بلہ دیا جائے گا پلائنگ 11 میں موقع دیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا فقر زمان ان آکڑوں کے بعد بھی پاکستان کی پلائنگ 11 میں جگہ ڈیزرف کرتے ہیں مجھے کاؤنڈ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھوئی